بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لاسٹ ٹیم پہ ہم نے ڈائیوڈ پڑا تھا اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائیوڈ کو فارورڈ بائس کیسے کرتے ہیں اور ریورس بائس کیسے کرتے ہیں اور جب فارورڈ بائس ہوتا ہے تو کیا چل رہا ہوتا ہے ڈائیوڈ کے اندر اور جب ریورس بائس ہوتا ہے تب ڈائیوڈ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں گے آج ہم تو فارورڈ بائس دیکھتے ہیں ڈائیوڈ کے فارورڈ بائسنگ تو جب ہم پی ٹائپ مٹیریل کو جو ہمارے پاس پی ٹائپ والا مٹیریل والا جو ٹرمینل ہے اس کو جب ہم بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیں اور جو ان ٹائپ مٹیریل والا ٹرمینل ہے اس کو ہم بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ جو کونفیگریشن ہے اس کو ہم بولتے ہیں فارورڈ بائسنگ تو اس فارورڈ بائسنگ سے ہوتا کیا ہے اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ میرے پاس انوڈ ہے اور یہ کہتھوڈ مطلب جب ڈائیوڈ کے انوڈ کو پوزیٹیو ٹرمینل اور کہتھوڈ کو نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کانفیگریشن کو اس طرح سے جوڑنے کو بولتے ہیں فارورڈ بائسنگ تو فارورڈ بائسنگ کی کیس میں ہوتا کیا ہے اب وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چونکہ پتا ہے کہ ڈائیوڈ کے انٹرنل کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہے یہ نیگٹیو مطلب انٹیپ مٹیریل ہے ہمارے پاس یہ پی ٹیپ مٹیریل ہے اور اس کے درمیان میں یہاں پہ ڈپلیشن ریجن ہوتا ہے تو ہم نے یہ پچھلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہاں پہ الیکٹرون کو 0.7 وولٹیج درکار ہوتے ہیں یہاں سے موو کرنے کے لیے ادھر تو جیسے ہی ہم بیٹری لگاتے ہیں بیٹری اٹیج کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں سے جو نیگٹیو چارجیز ہیں وہ یہاں پہ ادھر آتے ہیں اور ان الیکٹرونز کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں ان الیکٹرونز کو پش کرتے ہیں بیٹری چونکہ انرجی کا سورس ہے وولٹیجز کا سورس ہے تو یہ کیا کرتی ہے 0.7 وولٹیجز جیسے ہی پروائیڈ کرتی ہے یہاں پہ ان دو ٹرمیلنز کے درمیان میں تو الیکٹرونز کے پاس انرجی آ جاتی ہے اور الیکٹرونز کیا کرتے ہیں اس انرجی کو لے کے اس پوٹینچل بیریئر کو آور کم کر کے تو وہ پی ٹائپ ریجن کے در چلے جاتے ہیں اور پی ٹائپ ریجن میں یہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ پوزیٹیو ترمینل کے ساتھ چونکہ جڑا ہوا ہے تو یہ جو نیگٹیو جتنے بھی چارجز ہیں ان کو ٹریکٹ کر کے یہاں پہ اپنے پاس لے آتا ہے تو اس طرح سے ایک سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوٹینچل ڈیفرنس پروائیڈ کیا جس نے اس پوٹینچل بیریئر کو آور کم کیا اور اس کو آور کم کرنے سے کیا ہوگا یہ الیکٹرونز آجیں گے پی ریجن میں پی ریجن چونکہ کنیکٹ ہے بیٹری کے پوزیٹیو ترمینل سے اور پوزیٹیو ترمینل تمام الیکٹرونز کو کیا کرتا ہے کھینج لیتا ہے اپنی طرف پوزیٹیو نیگٹیو اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ یہاں سے سارے کے سارے الیکٹرونز ہیں وہ ادھر بیٹری کے پاس آجیں گے تو یہ سرکل کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کی کیس میں ہمارے پاس جو کرنٹ فلو کرتا ہے اس کو بولتے ہم آئی ایف فارورڈ بائس کرنٹ اور جتنے بولٹیج ہم یہاں پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں فارورڈ بائس بولٹیجز اس کو وہ ڈیٹیل میں آگے دیکھتے ہیں تو بیسک یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جیسے ہم بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے مزید الیکٹرونز جہاں وہ اس ریجن میں جاتے ہیں اور وہ جب یہاں پہ اس کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ پی ٹائپ ریجن میں آ جاتے ہیں اس جگہ پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس جگہ سے یہ الیکٹرونز چکے جو ہے یہ بیٹری کا پوزیٹیف ٹرمینال ان تمام الیکٹرونز جو پی ریجن میں ہیں ان سب کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف تو اس طرح سے الیکٹرونز موگ کرتے جاتے ہیں اور اس کیس میں جو دیپلیشن لیئرہ وہ بھی کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اگر میں یہ شو کروں کہ ابھی جو ہے الیکٹرونز اپنی جگہ پہ یہاں موجود ہیں یہاں سے کوئی الیکٹرون یہاں پہ نہیں گئے تو میں اگر مانوں کہ یہ میرے پاس دیپلیشن ریجن ہے تو بیٹری کیا کرتی ہے یہ پوزیٹیف ٹرمینال ہے یہ یہاں پہ جتنے بھی پی ٹائپ ریجن میں اور اس طرح سے یہاں سے الیکٹرونز جو ہیں وہ ان ہولز کو آور کم کرتے ہیں جو جو الیکٹرونز یہاں پہ آئے ہوں گے وہ الیکٹرونز کیا کریں گے ان کو تھوڑا سا پوش کریں گے وہ ان ہولز کی جگہ پہ آ جیں گے یہ الیکٹرونز جہاں وہ یہاں سے ہیارا آ ج MAY تو یہاں پہ پوزیٹیف چارج کم ہو جائے گا یہاں پہ نیگٹیف چارج کم ہو جائے گا یہ چارجز کم ہونے کے ویسے یہاں پہ ڈیپلیشن ریل جو ریجن ہے اس کی ورث بھی کم ہو جائے گی تو فارورڈ بائسکنگ کے کیس میں ڈیپلیشن ریجن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور کرنٹ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فارورڈ بائس کرنٹ اور جتنے والٹیجز ہم نے اپلائی کی ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں فارورڈ بائس والٹیجز تو یہ بیسکلی فارورڈ بائسکنگ میں یہ سارا کو چل جاتا ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں ریورس بائسنگ میں کیا ہو رہا تھا تو ریورس بائسنگ کے کیس میں ہمارے پاس ہم کیا کرتے ہیں کہ جب جو انوڈ ہے اس کو ہم نیگٹیف ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بیٹری کے اور جو کیتھوڈ ہے وہ بیٹری کے پوزیٹیف ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں مطلب جو پی ٹائپ میٹریجیل ہے اس کو ہم نیگٹیف ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بیٹری کے اور جو انٹیپ میٹریل ہے اس کو پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بیٹری کے تو اس کونفیگریشن کو یا اس طرح سے جوڑنے کو بولتے ہیں ریورس بائسنگ تو ریورس بائسنگ سے ہوتا کیا ہے تو یہ ابھی میں نے اگر اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا ہوا تو بلکل یہ اس طرح سے پڑا ہوا ہے میرے پاس بغیر بیٹری کے کنیکٹ کیے ہوئے یہاں پہ الیکٹرونز ہیں یہاں پہ ہولز ہیں اور یہ میرے پاس دیفلیشن ریجن ہے تو جیسے ہی میں بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہاں پہ انٹیپ میٹریل کو میں نے پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے انٹیپ میٹریل کے پاس کیا ہے الیکٹرونز ہے مجورٹی چارج کیریئر تو یہ پوزیٹیو ٹرمینل یہاں سے الیکٹرونز کو کھینچ لیتا ہے اپنے پاس اور یہاں پہ میرے پاس یہ پی ٹائپ میٹریل ہے تو یہاں سے الیکٹرونز کیا کریں گے ہولز ہیں یہاں پہ پوزیٹیو چارج ہے تو یہ الیکٹرونز ان ہولز کے پاس چلے جائیں گے مطلب یہاں سے الیکٹرونز آئے گا وہ ادھر ہولز کے پاس آگے اور یہاں سے الیکٹرونز جائیں یہ بیٹری نے اپنے طرف کھینچ لیے تو یہاں پہ زیادہ نیگٹیو چارج آجے گا پی ریجن میں اور یہاں پہ زیادہ پوزیٹیو چارج آجے گا این ریجن میں تو پوزیٹیو چارج جانا اور نیگٹیو چارج جانا اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہاں پہ ڈپلیشن ریجن کی برث زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ڈپلیشن ریجن بڑھ جاتا ہے اور فارور بیسنگ کے کیس میں اس طرح سے ڈپلیشن ریجن کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے الیکٹرونز آکے ان ہولز کو حتم کر دیتے ہیں اور یہ الیکٹرونز یہاں سے ایدھر آ جاتے ہیں یہاں پہ نیگٹیو چارج کم ہو گیا یہاں پوزیٹیو چارج کم ہو گیا تو یہ کیا ہوا ڈپلیشن ریجن کم ہو گیا لیکن اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں سے پوزیٹیو چارج جو ہے اس الیکٹرونز کو کھینچ لے گا یہاں پہ الیکٹرونز کم ہو گئے مطلب ہولز زیادہ ہو گئے اور یہاں سے الیکٹرونز ایدھر آکے ہولز کی طرف آ جائیں گے تو یہاں ہولز کم ہو گئے positive charges یہاں پہ زیادہ آگئے یہ P type region تھا میرے پاس اور یہ N type region تھا میرے پاس P type region میں electrons آنا اور N type region میں holes آنا اس سے کیا ہوگا depletion layer بڑھ جائے گی depletion layer اگر بڑھ گئی تو potential barrier بھی بڑھ گیا اگر potential barrier بڑھ گیا تو ان electrons کو یہاں سے یہاں پہ move کرنے کے لیے کیا ہوگا زیادہ energy درکار ہوگی اور اس case میں کیا ہوگا current flow نہیں کرے گا آپ بولیں گے کہ یہ current تو flow کیا لیکن جیسے یہ electrons یہاں پہ آگئے electrons اس holes کے پاس آگئے تو current ہے آگے رکھ جائے گا اس سے زیادہ move ہی نہیں کرے گا یہاں کے electrons جتنے سے سارے اس نے کھینچ لیے یہاں سے سارے holes اس نے overcome کر دیے بس اس کے آگے current move نہیں کرے گا تو اس کے reverse pricing کے case میں diode میں سے current flow نہیں کرتا آپ بولیں گے کہ یہ electrons یہاں سے ہی در move کر جائیں لیکن ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ یہاں سے سارے کے سارے electrons یہاں پہ move نہیں کریں گے یہاں سے electrons اور یہاں والے جو electrons ہیں ایک دوسرے کو repel کریں گے اور یہاں کے جتنے electrons ہیں وہ یہاں کے یہاں ہی رہیں گے اور اس region میں نہیں آئیں گے تو اس وجہ سے یہ electrons یہاں سے یہاں پہ move نہیں کریں گے یہ ایک کسن کی equilibrium state کے لائے گی ہمارے پاس جیسے یہ original جب بیٹری سے ہم نے connect نہیں کیا تھا تب یہ electrons یہاں سے holes کے پاس کیوں نہیں جا رہے تھے کیونکہ یہ خود ہی تو یہاں سے یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں سے یہاں پہ واپس جاتے ہیں تو پھر تو پین جنکشن ڈیپلیشن ریجن بنے گئے نہیں ڈیپلیشن ریجن تو بنائی اس وجہ سے کیونکہ یہاں holes سے یہاں پہ electrons تھے electrons holes آپس میں track کیے تو یہ یہاں سے یہاں پہ آگئے اور ایک equilibrium state آگئے جہاں سے مزید electron نہ ادھر آرہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں تو وہ یہ state بھی ایک equilibrium state بن جائے گی مارے پاس تو مزید یہاں سے electron ادھر نہیں آئیں گے نہ ادھر سے کوئی electron ادھر جائے گا تو اس case میں کیا ہوگا مارے پاس current flow نہیں کرے گا تو reverse pricing میں current flow نہیں کرتا لیکن forward pricing میں مارے پاس current flow کرتا ہے تو یہ basically مارے پاس ہوتا ہے اس میں depletion region increase کر جاتا ہے no current flow تو reverse pricing کے case میں depletion region increase کر جاتا ہے اور current flow نہیں کرتا لیکن forward pricing کے case میں depletion region کم ہو جاتا ہے اور forward price current flow کرتا ہے اور depletion region جیسی کم ہوتا ہے تو potential barrier بھی کم ہو جاتا ہے تو پرینچل بیریار جیسی کم ہوتا ہے تو بہت زیادہ کرنٹ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے ایک لارج امانٹ آف کرنٹ جو ہے وہ ڈائیوڈ میں سے فلو کرنا شروع کر دیتی ہے اس لیے جب بھی اس کو بیٹری کے ساتھ لگاتے ہیں تو ہم کرنٹ لیمیٹنگ ریزیسٹنس لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ جتنے بھی اب میں سرکیٹ بناوں گا ڈائیوڈ کے لیے تو کرنٹ لیمیٹنگ ریزیسٹنس میں ساتھ میں لگاؤں گا یہاں پہ میں نے اس لیے نہیں لگائی کیونکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہاں پہ ریزیسٹر کا کیا کام ہے اس کا کیا کام ہے اور بیٹری کا کیا کام ہے اس لیے میں نے نہیں لگائی تو یہ ہمارے پاس فارورڈ بائسنگ اور ریورس بائسنگ ہو گئی اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ریورس بائس سے ایک جو ریورس بریک ڈاؤن آتا ہے اور ایولنچ افیکٹ آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے تو اگر ہم ریورس بائسنگ کے بولٹیج بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو ایک ٹائم آئے گا کہ ریورس بائسنگ میں بھی کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے گا ابھی ہم نے جو بات کی کہ ریورس بائس کے کیس میں کرنٹ نہیں فلو کرتا تو ابھی آگے آئے گا پوائنٹ جب ریورس بائسنگ کے بولٹیج اتنے زیادہ کر دے ہم کہ جو ہے اس ریورس بائسنگ کے کیس میں بھی کرنٹ فلو کرنا شروع کر دے تو اس کو reverse breakdown voltage بولیں گے یا breakdown بولیں گے تو وہ ہم next video میں انشاءالا پڑیں گے